کہ کرونا وائرس مسلسل پھیل رہا ہے ایک دن میں 135 افراد موت کے بھومے چلے گئے 4681 نائے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں خوفناک صورتحال کے پیش نظر انسی او سی نے این سو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے سہری سے شام چھے بجے تک کھلے رکھنے کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے بینل سبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو دن بند رہے گی اسلامباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ارحم خان تیسری لہر کے دوران ایک دن میں ریکارڈ 135 اموات وائرس سے جانبہک افراد کی مجموعی تعداد 15754 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں سب سے زیادہ 89 اور خیبر پختونخواہ میں 49 اموات ہوئیں ان سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 48,092 کرونا ٹیسٹ ہوئے 4,681 افراد میں وائرس کی تصدیق ایکٹیو کیسز کی تعداد 76,757 تک جا پہنچی کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 9.73 فیصد ہے کرونا کے برتے کیسز کے پیش یہ نظر ان سی او سی کا نیا ہدایت نامہ بھی سامنے آ گیا فیصلہ ہوا کہ افتار سے رات 12 بجے تک ہوتنوں پر باہر بیٹھ کر کھانی کی اجازت ہوگی بازار صبح سہری سے شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے جبکہ سینما گھر اور مزارات مکمل طور پر بند رکھنے کا فیصلہ 25 اور 26 اپریل تک بینو سوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتہ اتوار دو دن کی پابندی برقرار رہے گی لاہور کے نیجی اسپتال کرونا مریضوں سے بھرنا شروع ہو گئے اوکسیجن بیٹھز اور وینٹی لیٹرز بھرنے لگے ہیں مزید افصالات جانتے ہیں سما کے روائندے دانیان عمر سے جی دانیان اپڈیٹ کیجئے کیا صورتحال ہے اس وقت جبکہ کرونا کی تیسری لہر میں جہاں لاہور کے سرکاری اسپتالوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے وہی نیجی اسپتال بھی کرونا مریضوں سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں شہر کے دس نیجی اسپتالوں کے اوکسیجن بیٹھز بھر گئے ہیں جبکہ تین نیجی اسپتال ایسے ہیں جہاں پر وینٹی لیٹرز بھی بھرنا شروع ہو گئے ہیں کل 533 کرونا کے مریض اس وقت لاہور کی نیجی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں 250 سے زائد مریض اوکسیجن بیٹھز پر ہیں جبکہ 38 سے زائد مریض وینٹی لیٹرز پر زیر علاج ہیں لاہور میں کل 61 نیجی اسپتال ایسے ہیں جو کہ کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ دانیال امر سماتین و حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں آپ کے شہر اور اس کے مضافات میں حرام خوروں کو بے نقاف کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اب آپ کو سناتے ہیں پیاز کے ناجائز منافع خوروں کی کہانی اکھیم سے کس طرح بڑھائی جاتی ہے کس طرح عوام کو لوٹا جاتا ہے دو سے تین روپے والی پیاز عوام تک پہنچتے پہنچتے چالیس روپے کے لوگ کیسے ہو جاتی ہے حرام خوری کے زندے میں کون کون ملوث ہے یہ اس رپورٹ میں دیکھئے ہاں بھائی پیاز کیا حساب ہے پیاز چالیس روپے کلو ہے پیاز چالیس روپے کلو پیاز چالیس روپے کلو کیا یہ تین روپے کلو والی پیاز چالیس روپے میں بھکری ہے یہ حرام خوری کون کر رہا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں جیکہ آباد کا کسان پیاز دو سے تین روپے کے حساب سے ایک آڑتی کو بھیجتا ہے جو اسے لاہور یا دیگر شہروں میں لے جائے گا منڈی لے جاتے ہیں دو تین روپے ان کا ریٹ بن جاتا ہے یہی پیاز دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اس کا ریٹ اوپر ہو جاتا ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے حرام خوری کی کہانی چین روپے فی کلو والی پیاز پنجاب کی سب سے بڑی منڈی بادامی باغ میں آن لوڈ کی جاتی ہے اور قیمت چودہ روپے خود مقرر کر دی جاتی ہے آرکیوں کے بہانے سبھی ابھی یہ دیکھیں یہ بوری اس کا تقریباً ساڑھے چار سو روپے فی بوری کرایا لگا ہویا کرایا ابھی دیکھیں ڈیزل کتنا ہے ساڑھے چار سو روپے بوری میں جائے گمبار سے لے کے یہاں تک آیا ڈیزل کی قیمتیں کتنے ہی آپ ہو گئے یہاں ایک اور آرچی کی انٹری ہوتی ہے جو اس پیاز کی درجہ بندی کر کے ٹی کلو قیمت مزید ساتھ میں بڑھا دیتا ہے 25-23 روپے موٹر 23 روپے تقریب ہم پڑھتا ہے اور یہ جڑے 122 روپے کلو پڑھتا ہے یہ 22 روپے کلو پڑھتا ہے درمیانا بس وہ ہم اپنا حساب لگاتے ہیں اس میں خرچات ہیں جالی ہے مثلا یہ 3-4 بندے بٹھا ہے سرکار بھی ہے بے بس 3 روپے کلو والی پیاز کا ریٹ 22 روپے سے زائد مقرر کر دیتی ہے اور بڑے آرچیوں کو لگام ڈالنے کی وجہ حرام گھوری کی کھلی جھوٹ دے دیتی ہے حکومت کا جو ریٹ مقرر کرنے والی لوگ ہیں وہ عقل سے پیدل ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے یہ پیاز جب کھیت سے شروع ہوتا ہے تو انتہائی کم ریٹ اس وقت کھیت سے بہت کم ریٹ ہے کسان کو پیسہ نہیں مل رہا جو درمیان والا میڈل مین ہے اصل ریٹ تو وہ تیہ کرتے ہیں اب پھیلے والے یہ چھوٹے دکانتہ درجہ آول کا یہ مال اس پیسک کلو کے حساب سے اٹھاتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں 35-40 روپے پروک کرتے ہیں یوں چار سے پانچ مہینے میں پیاز تیار کرنے والا کسان بدحال ہوئے جا رہا ہے اور بڑا عرض خوشحال بہیمان اور منافق ہوئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اکمان سما لہور خوشیار 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 ایک اہم اعلان نوٹ ورمائے اگر آپ ملاوٹ ناپکور میں کمی جدہ کو سکتے ہیں تو سما آ رہا ہے آپ کے پیسے تو حلال روزی میں ہی برکت ہے حرام کے پیسوں سے زندگی چند روز کے لیے خوشحال ہو سکتی ہے لیکن اس کا زہر آئندہ نسلوں تک کو بھگتنا پڑتا ہے ایسی حرام کی کمائی سے بچیے جس کی آگ آپ کو اور آپ کے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے فیصلہ بات سے ایک ایسے شخص کی کہانی سناتے ہیں جس کی زندگی حرام کی کمائی نے تباہ کر دی لیکن جب اس نے چھوڑا تو سب ٹھیک ہو گیا میں فیصلہ بات ملے چونک کا رہائشی ہوں جب میں مل میں کام کرتا تھا تقریباً تنخواہ اس ٹائم کوئی دس سے بارہ زار پیہ تھا میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ اب کیا کیا جائے مل میں تو گزارا کرنا مشکل ہے لوگ میرے پاس آتے تھے دچرس لیتے تھے پوڈر لیتے تھے پیسے کافی زیادہ آنے لگ گئے ہزاروں سے لاکھوں میں آنے شروع ہو گئے دو تین لاکھ روپے ہمیں مہینے میں کمانا شروع ہو گیا میرا چھوٹا بھائی تھا نا جو اس کو میں نے دیکھا کہ وہ چرس پی رہا ہے اب اس کی طرف دیکھ کے گھر والے سارے پریشان میری والدہ نے رونا بینوں نے رونا میں کافی سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا میرے تو اپنے ہی گھر میں یہ آگ لگ گئی ہے تو تب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس کام پر لگا دی ہے ضروری نہیں ہے حرام بندہ نشے بیچ کے کما سکتا ہے یا کھا سکتا ہے تقریبا ہر دوسرا بندہ حرام کما رہا ہے یہ پھل والا ہے وہ کم تول رہا ہے گوشت والا ہے وہ گوشت کو پانی لگا رہا ہے اس طرح کے سو معاملات ہیں یہ بھی حرام ہیں یہ ہمیں بگتنا بڑھنا ہے لاکھوں میں پیسے کمائیں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی تھی مجھے چین نہیں آتا تھا لیکن میں نے اب یہ کام چھوڑ کے سارے معاملات ختم کر کے اب پھر دوبارہ اپنی وہی مل میں کام سٹارٹ کر دیا ہے پیسے وہی آتے ہیں اسی میں گزارہ ہو رہا ہے لیکن نیند سکون کی آتی ہے چیزوں کی قیمتیں تو بڑھتی جا رہی ہے کراچی کی ہلسل مارکٹ کی بات کرتے ہیں جوڑیا بازار میں چینی کی قیمت کو آگ لگ گئی یہ سوالے سے رپورٹ کر ہیں رزوان آدم کراچی میں چینی کی قیمتیں آٹ آف کنٹرول رمضان کی آمد کے ساتھ ہی فی کلو قیمت میں چھے روپے اضافہ ہو گیا جوڑیا بازار میں سو کلو چینی کی بوری چھے سو روپے مہنگی ہونے سے نو آزار چھے سو روپے کی ہو گئی ہول سیلر کہتے ہیں چینی کی سپلائی میں نوائیا کمی آئی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے خوف سے چینی کے ڈیلر مارکٹ کا رخ نہیں کر رہے جوڑیا بازار میں عام دنوں میں سولہ ٹرک چینی کے آتے تھے جن کی تعداد کم ہو کر اب چار رہ گئی ہے کیمرمن محمد کامران کے ساتھ سید رزوان عالم سامات کراچی لوگ چینی کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ نے اپنے گودام بھرے ہوئے ہیں تو یہ مٹھاس نہیں بلکہ آگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفع کمانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور زخیرہ اندوزی کرنے والے پر لانت ہوتی ہے رمضان مبارک میں کھانے پینے کی اشیاء کی دستیابی اور قیمتوں کی سخت نگرانی کی جائے وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی ہے وزیراعظم عمران خان کی ذرست دارت رمضان مبارک کے پیش نظر اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کے حوالے سے آل سطح کا اشلاس ہوا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے چیف سیکٹریز نے کھانے پینے کی چیزوں کی دستیابی سے متعلق آگاہ کیا وزیراعظم عمران کا کہنا تھا کہ سہری اور افتار کے اوقات میں غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنا دیا جائے گا اہم خبر ہے لہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور یہ فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا یہ اہم کیس ہے جسے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عدالت نے درخواست زمانت پر یہ فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ سامنے آئے گا کہ آیا اس معاملے میں اس کیس میں اب کیا فیصلہ کیا گیا ہے لہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد حسین سے جی شاہد حسین اپڈیٹ کیجئے جی یہ ہم اس وقت یہ سٹوری بریک کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی درخواست زمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کیس میں اور زمانت کے لیے انہیں پچاس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے شہباز شریف کو اکتوبر دو ہزار پیس میں اس میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر الزام یہ لگایا الزام تھا کہ ان کے جو اساتے ہیں ان میں ستائیس کروڑ جو ہیں وہ ان کی آمدنی سے مطابق نہیں رکھتے جس پر عدالت نے تفصیلی جو ہے دو دن سماد کی دو دن سماد کے بعد شہباز شریف کی زمانت جو ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ زمانت پر فیصلہ محفوظ جو کیا گیا تھا اس کو سنا دیا گیا ہے اور پچاس لاکھ روپے کے دو مچلوں کے ایویز ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے سیکھ ہے پچاس لاکھ کے ان کو مچل کے جمع کرانے ہوں گے اور ان کی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور یہاں اہم خبر ہے کہ ان کی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اور پچاس لاکھ کے مچلکے بھی ان کو جمع کرانے پڑیں گے لہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرن کیس میں درخواست زمانت پر جو فیصلہ محفوظ کیا تھا اب اس کا فیصلہ سامنے آگیا اور ان کی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اور اس کے عوض ان کو پچاس لاکھ کے جو مچلکے ہیں وہ بھی جمع کرانے پڑیں گے مزید ہمارے ساتھ شاہد حسین موجود ہے شاہد مزید کیا ریولپنٹ ہوئی اس کیس میں جی یہ ابھی شارٹ آرڈر سنایا گیا ہے اور اس کے دو ہی پوائنٹ جو ہیں وہ بھی تک سامنے آئے ہیں ایک تو یہ کہ منی لانڈرنگ کیس جو ہے اس میں ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے پچاس لاکھ روپے کے ان کے مچلکے ان کو جمع کرانے ہوں گے یہ ان کے اوپر تیسرا کیس ہے شہباز شریف کا شہباز شریف کے اوپر جو ہے وہ تیسرا کیس ہے جس میں ان کی زمانت منظور ہوئی ہے اور دو کیسز ان کے اوپر پہلے سے ہیں جن کے اندر ان کی زمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہے تو ان کی تیسرا جو کیس ہے نیپ کا اس میں بھی اب ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے تحریری پیسہ جب آئے گا تو اس کے بعد زمانتی مچلکے جمع کرائے جائیں گے اور زمانتی مچلکے جمع کرانے کے بعد روپ کار جاری ہوگی جس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئے گی سیک ہے زمانتی مچلکے جب جمع کرائے جائیں گے تو اس کے بعد روپ کار جاری کیا جائے گا یہ تیسرا انٹر نیپ کا کیس ہے جس میں ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے مانی لارننگ کیس میں ان کی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے پچاس لاکھیں مچل کے ان کو جمع کرانے ہوں گے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر روپ کار جاری کیا جائے گا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سوہیل چیرمن سینٹ ایکشن کے خلاف یوسف رزا گیلانی کی انٹرا کوٹ اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور اسلامباد ہائی کوٹ نے اپیل پر چیرمن سینٹ سیکٹری سینٹ اور وفاق سے جواب طلب کر لیا ہے مزید تفصیلات جانتے سما کے رمائندے سوہیل رشید سے جی سوہیل اپ ڈیٹ کیجئے اس معاملے کے حوالے سے دیکھیں یوسف رزا گیلانی نے جو ایک رکنی بینچ کے فیصلے کو چیلنٹ کیا تھا اس انٹرا کوٹ اپیل کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ کی جانے سے اور نوٹسیز جاری کرتے ہوئے سکائی سپریل کو چیرمن سینٹ وفاق سیکٹری قانون سیکٹری پارلیمانی افیرز پریزائیڈنگ آفیسر سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اج فاروق ایچنائک سید یوسف رزا گیلانی کی جانب سے دالت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک رکنی بینچ نے میرٹس کو نظرانداز کرتے ہوئے ہماری درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا ہم صرف ساتھ بورٹ جو مسترد ہوئے ہیں ان کے معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں ہم ایوان کی کسی کاروائی کو چیلنج نہیں کر رہے اس لیے آئینی جو تحفظ حاصل ہے ایوان کی کاروائی کو اس کا اطلاق یہاں پر نہیں ہوگا مختلف دلائل سننے کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ نے نوٹسیز جاری کر دیئے ہیں اور ستائیس اپریل کو تمام فریکین سے جواب طلب کر لیا ہے یوسف رزا گیلانی کی انٹرا کوٹ اپیر پر شہر شہر اعتجاب جگہ جگہ دھرنے تفصیل بتائیں گے کچھ ہی دیر جیالو کے ستیفوں پر مولانا فزر احمان مایوس ہو گئے کہا پیپلز پارٹی نے بہت زیادتی کی ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے تنظیمی اختلافات چوک پر نہیں لے جانا چاہتے اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے فیصلوں پر نظرسانی کریں شکایت ہماری بجائے زہر طلب کرنا ہمارا حق ہے ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے باپ کو باپ بنائیں گے تنظیمی تقاضہ تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا اس کی دو لینوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھتی غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مستبع بلانا سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں وہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں مجھے افسوس اس بات پر کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیرگی کا باقیدہ اعلان کر دیا ہے پیپر پارٹی اور این پی کے جو اہلی داران تھے انہوں نے اپنے استیفے ہمیں بھیج دیئے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں اور باپ کو باپ بنانے کی بات پیپر پارٹی کو بلکل پسند نہیں آئی کمرزمان کارا نے فضل رحمان سے اپنے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پڑا گناہ کر لیا ہم نے کہ ہم نے حکومت سے ووٹ لے لیے کون سے ووٹ لیے ہیں ہم نے حکومت سے ایک ووٹ جماعت اسلامی کا ہے وہ حکومت کا نہیں ہے اور میر بانی کریں ہمیں تو گالیاں دے ہی رہے ہیں جماعت اسلامی کو گالی مت دے اتحادوں میں کبھی کسی کو شوکاز نہیں ہوتے ہمیں شوکاز دے دیا گیا شاید خاکان صاحب نے کہا کہ ہم نے شوکاز جاری کر دیا ہے پیپر پارٹی جواب دے اگر شوکاز میڈیا کے ذریعے ہو تو پھر جواب کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم میڈیا میں آئے ہیں مولانا ہم سے تو وضاحت طلب کر رہے ہیں آپ اب تو بہت سارے اتحادوں کا حصہ رہے ہیں میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے اے آر ڈی یہاں دیکھتی رہ گئی کسی سے پوچھا نہیں گیا کسی کو بتایا نہیں گیا کوئی شوکاز بھی ہوا تھا آج آپ نے ایک تہائی نامناسب بات کہی ہے آپ کو یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے کس کے جواب میں بہت سخت باتیں میں کہہ سکتا ہوں باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے میں توقع کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ان الفاظ کو واپس لیں وفاقی وزیر فرواد چالسٹ انڈیا اپوزیشن کو اس سیفو کی سیاست چھوڑ کر اسلاحات کی سیاست شروع کرنے کا مشورہ دے دیا پیپرز پارٹی کو روٹھے ہوئے محبوب کی طرح پیو ڈی ایم کے واتس اپ گروپ سے نکال دیا گیا یہ تو بچگانہ سیاست ظاہر ہے کہ چل ہی رہی ہے اور پیپرز پارٹی اور جو موران آفزر رحمان اور پی ایم ایل این کا اپس کا جگڑا ہے یہ جگڑا تو پہلے سے ہی تیش شدہ تھا اس کی پرڈکشن پہلے ہی میں کر چکا تھا کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے ایک ایسی گاڑی تھی جس کا ڈرائیور کوئی اور تھا بریک کسی اور کے پاس تھی انجن کے اوپر کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا حکومت کو گھر بیجنے کا بیانیاں مکمل طور پر دفن ہو گیا پیپرز پارٹی استیفے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان کا سسٹم میں سٹیک ہے پی ٹی آئی اس وقت بھی اپنی تمام تجاویز جو الیکٹورل ریفارمز کے متعلق ہیں وہ پارلیمان میں دے چکی یہ تینوں بھی اپنے جو اصلاحات کی جو پالیٹکس جو ہے اس کو شروع کریں استیفوں کی سیاست ختم ہو چکی آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا ہے تینوں سے الہدہ الہدہ بات کرنے کو تیار ہم تو ان جماعتوں سے بات کریں گے نا جو پارلیمان کے اندر پی ڈی ایم کی جو آٹھ جماعتیں ہیں ان میں سے پانچ جماعتیں تو ایسی ہیں جن کا پارلیمنٹ کے اندر کو رکنی نہیں ہے ان سے ہم کیا بات کریں حکومت تو اصلاحات کی بات کر رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی بھی ابھی جوڑ توڑ کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے نینما سلیم آنوی والا کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں بلکہ اس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں بزر رحمان آگے آئیں اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی ماں کر آگے پڑا جا سکتا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں نیب کے خلاف قانون لانے کا بھی اعلان کر دیا میں نہیں سمجھتا پی ڈی ایم ٹوٹی ہے کچھ اختلافات ہوئے ہیں بلاول صاحب کو نوٹس دیا شوکوز سندیار ولی صاحب کو نوٹس دیا بہت یہ غلط موف تھی جو آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہی بات یہ اس وقت کر دے تو آج یہ نوبت نہیں آتی پارٹی آپ پی ڈی ایم کو شوڑ کے جاتے ہیں مولانا صاحب کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اس وقت آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ اپولوجائز کریں اس کو ریزول کریں آپ اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ نیب کے اوپر ہم تھنڈے پڑ گئے ہم بالکل اس کو لے کے آگے کلیں گے ہم لیجسلیشن بھی کریں گے ججوں کو بھی آرڈیا ہو گیا ہے نارسس ٹائپ ادارہ ہے آدمی کو اریسٹ کر لیتا ہے without even having any proof پھر کہتا ہے جی ہمارے ساتھ پلی بارگین کریں نہیں تو ہم نوے دن تک ڈیٹین رکھیں گے بزنس مین پریشان ہے یہ کب ہماری جان چھوٹے گی پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کر رہا ہے اس کا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ کرنا چاہیے نہیں تو ایک دیس ادارہ ڈسٹروئی پاکستان شہر شہر احتجاد جگہ جگہ دھرنے آنے جانے والے پریشان ٹی ایل پی نے سڑکے بند کر ڈالی راول پنڈی لہور ملتان پشاور اور کوئی جا سمیت کئی شہروں میں دھرنے جاری ہیں کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آگئے احتجاج کرنے والوں نے پتھراؤ کیا تو پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کر دی مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے اور مظاہرے شہریوں کو مشکلات کا سامنا راول پنڈی کے لیاکت باک چوک پر دوسرے دن بھی دھرنا جاری مری روڈ سمیت کئی علاقوں میں ٹرافک متاثر فیض آباد پر کنٹینر لگا کر راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا لاہور میں چوک یتیم خانہ ٹھوکر نیاز بیک سمیت چھ مقامات پر احتجاج کئی علاقوں میں ٹرافک جام رہا کاموکی میں مظاہرین اور پولیس میں تصادم ہوا ایسے چو سمیت دس پولیس اہلکار زخمی ہوئے ٹی ایل پی قائد مولانا سعید رزوی سمیت اکیانوے نامزد اور چار سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملتان میں بھاولپور بائی پاس روڈ پر احتجاج کے باعث ٹرافک بند پولیس نے شیلنگ کی مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ ہوا بھاولپور ویہاری لارکانہ اور نواب شاہ میں جھڑپوں کے بعد پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا پشاور رنگ روڈ پر دھرنا اور کوئٹا پریس کلب کے باہر بھی ٹی ایل پی کے کارکنوں نے احتجاج کیا مزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اچھلاس ہوا تحریک لب بیک کی جانب سے احتجاج کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا مزید جانتے ہیں آدل تنولی سے آدل اپ ڈیٹ کیجئے اچھلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آدل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اچھلاس ہوا تحریک لب بیک کی جانب سے احتجاج کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے آپ کو اس اجلاس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں کہا گیا ہے یہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا جبکہ شرکہ کا شہید ہونے والے وزیراعظم عمران خان آج سربودہ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کا سنگے بنیاز رکھیں گے وفاقی وزیر فواد چوزری کہتے ہیں حکومت کا پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ حقیقت میں ڈھل رہا ہے وفاقی وزیر فواد چوزری نے ٹوئٹ میں لکھا کہ سیاسی مخالفین کو لگتا تھا کہ پچاس لاکھ گھروں کا کام کیسے ہو سکتا ہے مخالفین اب شرمندہ ہیں ترقی کا سفر جاری رہے گا فواد چوزری نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان آج سربودہ میں ہزاروں گھروں کی تعمیر کے منصوبے کا آخاز کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم تعمیراتی پیکج کی تحر بینک لاکھوں گھروں کی تعمیر کے لیے کرزہ دے رہے ہیں جبکہ سمنٹ کی فروخت اس وقت تاری کی بلند ترین سطح پر ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ نونلی کی ترجمہ مریم اورنزیب کا فواد چوزری کے بیان پر ردیہ عمل سامنے آگیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد صاحب آپ کو دوبارہ وزارت نہیں ملی آپ کو سب سے جھوٹے وزیر ہونے کا تمغہ ملا ہے مبارک ہو آپ کو بتائیں کہ مریم اورنزیب نے کہا کہ تین سال مزید انہوں نے اس حوالے سے بات کی اور یہ ردیہ عمل انہوں نے دیا ہے یہ نونلی کی ترجمہ مریم اورنزیب کا فواد چوزری کے بیان پر ردیہ عمل سامنے آگیا ان کا کہنا تھا کہ فواد صاحب آپ کو وزارت اطلاع دوبارہ نہیں ملی آپ کو سب سے جھوٹے ہونے کا تمخواہ ملا ہے مبارک ہو مریم اورنزیب نے مزید کہا کہ تین سال میں لوگوں کو ایک گھر نہیں ملا اور جھوٹ پچاس لاکھ گھر دینے کے بولے تھے آٹا چینی بجلی گیس دوائی مافیا کی جیبے بھرنے کے بعد تعمیراتی مافیا کی سفلتکاری جاری ہے مزید آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سولہ اپریل کو سکھر اور کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم سولہ اپریل کو اسلام آباد سے سکھر پہنچیں گے عمران خان سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کا افتتہ کریں گے جس کے بعد وہ سکھر میں پی ٹی آئے اور جی ٹی اے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیراعظم دپہر کو کراچی کے لیے روانہ ہوں گے جس کے بعد وہ شاکت خانم کینسر اسپتال کے فنڈ بریزنگ افتار ڈینر میں شرکت کریں گے وزیراعظم گورنر ہاؤس میں مختصر قیام کے بعد اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے کراچی کے علاقے پی سی ایچ ایس میں فٹ پاتوں پر قبضے اور غیر قانونی تعمیرات سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات پوری روکنے کا حکم دے دیا ہے درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گھر کے سامنے فٹ پات توڑ کر قبضہ کر لیا گیا ہے علاقے میں گراؤن پلس ون کی اجازت ہے پرائیوٹ فریق نے گراؤن پلس ٹو تعمیر کر لیا ہے غیر قانونی تعمیرات سے روکا تو جان سے باندے کی دھمکیاں دی گئی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بدقسمتی سے کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے عدالت نے غیر قانونی تعمیرات روکنے کا حکم دیتے ہوئے سندھ حکومت کی ایم سی اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے پرائیوٹ فریق سے بھی وضاحت طلب کر لی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا پی ڈی ایم کا یہ بنیادی مطالبہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا کیونکہ ایک ریگر ایلیکشن تھا ایک انجنیر ایلیکشن تھا لہٰذا اس کے نتیجے میں برس اقدار آنے والی حکومت جو ہے یہ جالی حکومت ہے یہ سیلیکٹڈ ٹولہ ہے اس ٹولے نے نہ صرف مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ آٹا چوری کیا ہے لوگوں کا چینی چوری کی ہے عدویات چوری کی ہے پیٹرول چوری کیا ہے بلکہ انہوں نے قوم کا اخلاق بھی چوری کیا ہے جو سیاسی روایات ہیں وہ بھی چوری کی انہوں نے اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ مطارف گیا ہے انہوں نے سیاست سے عزت اور رواداری کو جو ہے وہ رخصت کیا ہے اس لیے اس ٹولے کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ دفع ہونا چاہیے اس ملک سے دور ہونا چاہیے اس ملک میں گوبارہ سے عوام کو آپ کو بتائیں مسلمی قنون کے رہنمار آنہ صلی اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں جس میں ان کا کہنا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن رکھ تھا اس لیے جو حکومت آئی وہ جالی ہیں انہوں نے عوام سے اخلاق بھی چوری کیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا ویکسین جلد پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گی قومی ادارہ صحت نے بڑی خوشکبری سنا دی ہے ملک کرونا وائرس سے خوف زدہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر پاکستان میں مقامی سطح پر بہت جل کرونا کی سنگل ڈوز ویکسین کینسینو بائیو تیار ہونے کا امکان قائمہ کمیٹی صحت کے اشلاس میں قومی دارہ صحت کے اگزیکٹیو ڈریکٹر میجر جنرل آمیر اکرام نے بڑی پیشرف سے اگہ کر دیا کینسینو کا فیس 3 ٹرائل کسی بھی ویکسین کا پاکستان میں پہلا ٹرائل تھا ویکسین کی تیاری کے لیے خام مال کہاں سے آئے گا اور کتنے مخدار میں پارلیمانی سیکریٹری سے حت نوشین حامد نے یہ بھی بتا دیا ہمیں وہ روہ مٹیریل یا کونسنٹریٹ جو ہے وہ چائنہ پروائیڈ کرے گا 30 لاکھ دوزز کا اس کو ڈائیلیوٹ کر کے انڈویجول پیکنگ 30 لاکھ دوزز کی وہ پاکستان خود کرے گا نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ نے ویکسین کی تیاری کے لیے تمام طبیع آلات اور کیمیکل بھی خرید لیے چینی ماہرین کی ٹیم بھی معونت اور جانچ کے لیے نی ای ایچ میں موجود ہے معونے خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ وزیراعظم نے کراچی کے تین ہسپتالوں کا معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی ہے اگر سندھ حکومت ہسپتال خود چلانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ارہم خان سما اسلام آباد رمضان مبارک میں خیبر پختونخواہ حکومت کا بڑا فیصلہ ناجائز منافع خوری روکنے کے لیے ٹاسٹ ڈپٹی کمیشنروں کی سپرٹ کر دیا اور ناکامی پر عودے سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گا پشاورس رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان رمضان میں مہنگائی کے جن کو کابو میں کرنے کے لیے صوبائی حکومت متحرک مہنگائی کنٹرول کرنے کی تمام ذمہ داری متعلقہ ازلا کے ڈپٹی کمیشنر پر ڈال دی اب جس ڈپٹی کمیشنر کے ظلے میں گرام فروشی ہوگی تو وہ کرسی پر رہنے کے بجائے سیدھا جائے گا اپنے گھر اگر کوئی انتظامی افسر اپنے فرائض میں غفلت بر دے گا تو اس کے خلاف کا روائی بھی ہوگی یہ وارننگ دینے کا اور ان لوگوں کو بتانے کا اور ہدایات دینے کا زمانہ گزر گیا اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر وہ اس جگہ بیٹھے نہیں رہیں گے جائیں گے جی حکومت نے رمضان کے دوران سستے بازار بھی قائم کیے اور موبائل دکانوں کے ذریعے بھی سستی اشیاء کی فرامی شروع کر دی کیمرمن مہران مونیر کے ساتھ عبد الرحمان سما پشاہ ملتان میں موسم کی تبدیلی اپنے ساتھ بیماریاں لیائی ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونے سے شہری ناگ گلے اور جلدی امراض کا شکار ہونے لگے ہیں اس حوال اس رپورٹ کر رہے ہیں آنسف بلوچ ملتان میں موسم کی تبدیلی شہریوں کو راست نہ آئی خوشکوائیں چلنے سے شہریوں کی صحت پر منفی اثرات پڑنے لگے گلے کی سوزش ناگ سے خون بینا آنکھوں میں جلان اور خوشک جل جیسی مختلف بیماریوں سے بچے بڑے اور بزرگ متاثر ہونے لگے سرکاری ہسپتالوں میں اب تک سینکڑو مریض اس بیماری کا شکار ہو کر زیر علاج ہیں گرم مشروبات کا استعمال جانا زیادہ کریں کیونکہ موسم چینج ہو رہے ہیں آپ کی باڈی ابھی اس گرمی کو اکلمٹائز نہیں ہوئی ہے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جانا تھنڈی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں تھنڈا پانی پی رہے ہیں اس سے گلہ خراب کافی لوگوں کا ہو رہے ہیں تو یہ اس کی علامات زیادہ آ رہی ہیں ٹی بیمارین کے مطابق اس بیماری کا کرونا وائرس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں شہریوں کو اس سے خوف زدہ ہونے کی بلکل ضرورت نہیں کیمرمن چودری مہبوب کے ساتھ آسیبولوج سما ملتان اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سہری کی رونک خجلہ پھینی کی خریداری کے لیے کراچی کی دکانوں پر رش لگ گیا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سلمان احمد رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے تو رمضان کا دسترخوان لذت اور روایت کا خزینہ سہری میں مل جائے رمضان کی سوقات خجلہ پھینی کی کیا ہی بات کراچی میں خجلہ پھینی بنانے والوں کی تو چاندی ہو گئی پچھری طرح جو تھا جو بھی تھا لگ ڈاؤن داوسی صاحب سے جو سیل تھی وہ ہماری کم تھی اس دفعہ ماشاءاللہ تمام بہترین جا رہی ہے ایک سال کے اندر ایک سو بیس روپے کلو مہنگی مگر خجلہ پھینی خریدنے والے کہاں رکتے ہیں کراچی میں آم تیل اور گھی میں تیار خجلہ پھینی بھی ملتی ہے جو نزبطن سستی ہوتی ہے روایت بھی اور لذت بھی خستہ کھجلہ کراری اور خوش ذائقہ پھینی سہری کے دسترخوان کی رونک بھی ہے اور ہمزان کی سوغات بھی ٹیمیرمن مزر صدیقی کے ساتھ سلمان احمد سامان کراچی آسٹریچ فارمنگ آسان تو نہیں ہے مشکل کام ہے مگر پھر بھی کئی لوگ ایسے منافع بکش کاروبار کے طور پر کر رہے ہیں لاہور کے ایک فارم پر شطر مک کی پروش کیسے ہو رہی ہے یہ بتائیں گی آئیشہ آتا لمبی گردن کٹ چھے سے آت پھوٹ چال ڈھال سے اونٹ کی طرح دکھائی دیتے شطر مرگ لاہور کے رہائشی شکیل نے اپنے فارم ہاؤس میں ستر سے زائد شطر مرگ پال رکھی ہیں جہاں ان کی بریڈنگ سے ایک مکمل شطر مرگ بننے تک کے تمام مراحل تیپ آتی ہیں یہ انڈے کا وزن ڈیٹھ سے دو کیجی کے درمیان ہوتا ہے یہ فورٹی ٹو ڈیز کا پروسیجر ہے تھلٹی ایٹھ سے تھلٹی ڈائن ڈیز کا پروسیجر انکوبیٹر میں ہے جہاں اس کی امنک ٹمپریچر اور ہمیلوٹی منشن کی ہوئی ہے اس کے بعد تھری سے فور ڈیز کا اس کا ہیچر میں انکوبیٹر کا سسٹم ہے سارا شکیل کا کہنا ہے کہ یہ شطر مرگ انہوں نے افریقہ سے کاروبار کرنے کی غرض سے منگوائے ہیں پاکستان میں اس پریندے کی بریڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے شطر مرگ کی فارمنگ بڑے پیمانے پر ہو تو یہ منافع بکش کاروبار بن سکتا ہے کچھ پلیسیوں پاکستان یہ فارمنگ کے حوالے سے تو بہت سے لوگ یہ اپنے فارمنگ بھی اوپر کر سکتے ہیں اور ادھر یہ اس کی افضائح نشت زیادہ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں یہ ایزے بزنس بھی بہت اچھا ہے جہازی سائز کے اس پریندے کا گوش بہت سی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اس کے فائدوں سے واقع ہیں قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے عام اور متوسط طبقے کے افراد کے لیے خریدنا آسان نہیں شطر مرگ کے کاروبار میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی افضائش اور بریڈنگ کا نہ ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار سب سے مہنگا تصور کیا جاتا ہے کامرمن موسی نقبال کے ساتھ آئیشہ آتا سما لاہور پولیڈن سے فیلال اتنا ہی ایک برے کے بعد حاضر ہوں گے ایڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما